افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کی بتہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورسی افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کو وزیراعلا خیبر پختون خالی عبین گھنڈاپور نے آج رحمت اللہ العالمین کانفرنس پر پشاور میں دعوت دی افغان کانسل جرنل محب اللہ شاکر پاکستان کی قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے اور سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کی بتہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی مزید اس پر بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے غزالہ یہ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں اس پہ کیا کوئی نوٹس پہ لیا جائے گا برکل جی دیکھیں یہ رحمت اللہ علمین جس میں وزیراعلا خیبر پختون خالی علی عمین گنڈاپور نے آج افغان کانسلیٹ کے عہدداروں کو شرکت کی دعوت دی تھی دھجیاں اڑاتے ہوئے سفارتی پروٹوکل کی نظر آ رہے ہیں جب قومی کرانے کے دوران یہ تمام لوگ بیٹھے رہے جن میں افغان کانسلر جنرل محب اللہ شاکر سمیت اور لوگ بھی شامل ہیں قومی کرانے کا احترام نہ کر کے افغان کانسلر جنرل محب اللہ شاکر نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ اس کو پاکستان کا یا پاکستانی قوم کا کوئی احترام نہیں ہے اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور سفارتی آداب کے برکل برخلاف ہے کسی بھی محضر معاشرے میں ایسی حرکت صلاف تہذیب ہوتی ہے اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص کو ناپسندیدہ شخص پرار دے کر پاکستان سے بھیج دینا چاہیے افغان کانسل جنرل کو دعوت دینے والی خیبر پختونخواہ حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا انہیں پاکستان کی عزت اور پھر سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں ہے اور اس حوالے سے ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ محکم خارجہ کو بھی اس واضح کا نوٹس لینا چاہیے اور سفارتکاری اصولوں کی خلاف ورزی پر ڈیمارش دینا چاہیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی جو دفتر خارجہ ہیں وہ کب اس حوالے سے ڈیمارش کرتا ہے لیکن واضح طور پر افغان کانسل جنرل محب اللہ شاکریہ اور دیگر نے سفارتی اصولوں کی نا صرف یہ کہ دھجیاں وہ کیلی ہیں محضب معاشرے میں ایسی حرکت خلاف تہذیب ہوتی ہے بلکہ آج انہوں نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ وہ نا صرف یہ کہ پاکستان کے مخالف ہیں بلکہ انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانی قوم کا بھی کوئی احترام نہیں ہے اچھا غزالہ یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے اس عمل پر جو وہاں پر لوگ موجود تھے وزیرا اللہ خیبر پختونخواہ موجود تھے اور جو وزراء وہاں موجود تھے ان کے جانب سے اس معاملے پر احتجاج کیا گیا ان کے سامنے اس طرح کا کوئی انہوں نے اظہار ناپسندید کی کیا اس موقع پر آج دیکھیں وزیرا اللہ خیبر پختونخواہ یا دیگر لوگ اس کے بعد جتنا بھی ان سے اظہار ناراض کی کریں یا ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے لیکن آج ان کی یہ حرکت ایک بڑا واضح اعلان ہے اور پھر اس طرح کی حرکت کے بعد دس طرح سے کے دو ممالک کے درمیان ہوئے نہ صرف یہ کہ اس پہ اظہار ناپسندگی ہونا چاہیے بلکہ دفتر خارجہ کو اس شخص کو ناپسندہ شخص تصور کرتے ہوئے نزالہ اب ساتھی رہے گا برگیڈر ریٹائیڈ ہائیس نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ یقیناً آپ نے بھی فٹیج دیکھی ہوگی افغان کانسلیٹ کے عہدے داروں نے جس طرح پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے کیا ان کو پہلے سے پروٹوکول کا علم نہیں ہوتا یا خاص طور پر بتایا جاتا ہے اس طرح کے کسی موقع پر کے کیا پروٹوکول ہوتا ہے جن کل ان کو پتا ہے یہ جان بوش کرونا نے کیا ہے اور یہ بہت ہی نامناسب روئیہ تھا اور یہ ناقبل برداشت ہے پاکستان کی حکومت کو امیڈیٹلی کہیے کہ ان کی امبیسٹر کو بلائیں اسلامات میں جو ہے اپنے آفیس میں ان کو ایک اتجاز ریکارڈ کریں اور ساتھ ساتھ لیٹر دیں کہ یہ دونوں شخص کانسل جنرل اور ساتھ جس کا ساتھی بیٹھا تھا چوبیل گھر میں ان کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا جائے اور ان کو یہاں سے یہ کم کیا جائے اپنے ملک کی طرف نمبر دو اگر افغان گورنمنٹ کو تھوڑی بھی شرم ہے تو ان کو خود پاکستان کے حکومت سے معذرت کرنے چاہیے اور اس کے بعد کہنا چاہیے کہ ہم اس کو واپس بلا رہے ہیں سیکنڈ یہ تیپی کے گورنمنٹ کو اس بات کے ادراف ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ سوالیاں نشان ہیں یہ پاکستان میں دیکھ کردی کروا رہے ہیں یہ سپانسر ٹیرزنگ کر رہے ہیں انڈین رو افغان جہاں تھی دیلی میں وہاں پر قابل میں بڑے آرام سے تمام پلیننگ ہو رہی ہے وہاں پر پاکستان ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ برگیڈی ڈیٹائیڈ ہاریس نواز صاحب اور غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود تھی افغان کانسلیٹ کے اہدداروں کی بدتہزیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورسی کا یہ نمونہ آپ اپنی ٹیلیویجن سٹرین پر دیکھ سکتے ہیں افغان کانسلیٹ کے اہدداروں کو وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں دعوت دی تھی موسیقی